جی اسلام علیکم جی آج میں آپ کو یہ کھچڑی بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے بنائیں اور اس میں کوئی زیادہ مسالے کوئی زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی تو کیونکہ کھچڑی میں اور پلاو میں کچھ فرق ہونا چاہیے اس میں سمپل ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں یہ میں نے پیاز لیا ہے یہ تقریباً دو چھوٹے سائز کے پیاز ہیں ایک چمت اس میں نمک جائے گا اور یہ تقریباً ڈیڑھ کا مونکی دال ہے اور دو کپ چاول ہے آپ اس کی ریشو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ مونکی یہ دیکھیں یہ چھلکوں والی دال ہے یہ والی اس کو آپ نے کم از کم ایک گھنٹا پہلے بھی گھو دینا ٹھیک ہے اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ ہم آگے اس کو کیا کریں گے یہ ہم نے یہ دیکھیں آئیل اس میں ڈالا ہے بیچکی میں اور اس میں اب میں یہ پیاز ڈال دوں گی میں کم آئیل میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھا براؤن کرنا ہے پیاز کو اس میں ڈال دے جی یہ دیکھیں پیاز کو ہم نے براؤن کر لیا ہے اچھا سچ کو کرنا ہے آپ نے کلر ٹھیک ہے پھر اس میں کھچڑی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ اس میں نمک کے علاوہ اور کوئی مسالہ نہیں جانا اب میں اس میں یہ دال اٹ کر رہی ہوں تو اب اس میں دال ڈال کے اور میں نے اس میں تین گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم دس منٹ اوبالہ آنے کے بعد پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چاول اٹ کریں گے جی اب یہ اس کو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں وائل ہونے کے سٹارٹ کے بعد اس کو پکتے ہوئے نا تو اب میں اس میں یہ رائس اٹ کر رہی ہوں اور اس کو آپ مطلب نرم ہی بنائیں گے یہ آم چاولوں کے نسبت تھوڑا یہ سوفٹ بنتے ہیں جی میں نے اس میں نمک اور پانی اٹ کر دیا ہے تو اب آپ اس کو جب تک اس کا پانی تھوڑا ڈرائے اور تر یہ دم کی پوزیشن بھی آتا ہے تو پھر تب تک ہم میل کریں گے اب یہ اس میں بلکل تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے تو اب اس سٹیج پہ ہم اس کو دم دے دیں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کی اپ کو فائنل شکل دکھاتی ہوں کیونکہ اس کے چاول ہم نے تھوڑے سوفٹ ہی بنائیں گے اس کی کھچڑی کی یہ شکل ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور بنائیں بہت ہی مزے دار کی اور بہت ہی کم چیزوں سے بننے والی کھچڑی ہے اور بچے کھائیں بڑے کھائیں سب کے لئے بہت ہیلی ہے کیونکہ ہر ٹائم ہر چیز میں مسالہ جات اچھے نہیں لگتے کبھی کچھ چیز سمپل بھی طریقے سے کھانے چاہیے اور اس کو بے شک آپ دہیں کے ساتھ سمپل کھا لیں یا پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھا لیں دونوں طرح بہت مزید آگے گی انشاءاللہ